ربی شرحلی صدری ویسیرلی عمری وحلل اقدتمل لسانی یفقہو قولی اسلام علیکم آئیڈیو سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم برینڈ نیو سیریز آف لیکچرز سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا تعلق سیل بائیولوجی سے ہے آج سیل بائیولوجی کا ایک انٹرو ڈکٹری لیکچر ہم ڈسکس کریں گے آئیں اس پہ گفت و شنید کرتی ہیں آج کے ٹاپک پہ پلانٹ سیل اور انیمل سیل میں سٹرائکنگ فیچرز جو ڈیفرنشییٹ کرتے ہیں ایک پلانٹ سیل کو انیمل سیل سے اور ایک انیمل سیل کو پلانٹ سیل سے تو میڈیو سٹوڈنٹس اگرچہ پلانٹ سیل اور انیمل سیل کا تعلق ایک ہی ڈومین سے ہے اور اس ڈومین کا نام ہے ایو کریوٹی نو ڈاؤٹ پلانٹ سیل اور انیمل سیل ایو کریوٹک سیل ہیں مگر ہم اگر مائکروسکوپ میں الیکٹران مائکروسکوپ میں ان کو مائنیوٹ سٹڈی کریں اور ان کا انیلسز کریں تو کچھ مورفولوجیکل ڈیفرنسز ہمیں نظر آتی ہیں کچھ انوٹمیکل ڈیفرنسز نظر آتی ہیں آئیں انہی ڈیفرنسز پہ ون بائی ون جو ہے بات کرتے ہیں مائنیوٹ سٹوڈنٹ جس پوز یہ ہمارے پاس ایک ٹیپیکل پلانٹ سیل ہے ایک ٹیپیکل پلانٹ سیل کو دیکھیں تو اس کی جو آوٹر موسٹ باؤنڈری ہوتی ہے جو سیل میمبرین کے باہر ہے اس آوٹر موسٹ باؤنڈری کو سیل وال کہتی ہیں تو مائنیوٹ سٹوڈنٹ جب پلانٹ سیل ڈیوائیڈ کر رہے ہوتی ہیں اور اسی ڈوین کے دوران پلانٹ کے سیل میں سائٹو کائنسز کے دوران ایک سٹرکچر بنتا ہے جسے سیل پلیٹ یا فریگمو پلاسٹ کہتے ہیں وہ فریگمو پلاسٹ گالجی ویزیکلز کی ارینجڈ فارم ہوتی ہے جس کو سیل پلیٹ بھی کہتے ہیں اسی سیل پلیٹ سے جو سیل وال ہے وہ سنتسائز ہونا شروع ہوتی ہے تو مائنیوٹ سٹوڈنٹ سیل وال جو ہے ایکچلی نون لیونگ مٹیریل پر مشمل ہے تین بیسک فنکشن ہیں سیل وال کے پلانٹ کے اندر یہ شیپ پروائیڈ کرتی ہے پلانٹ کے سیل کو اور پلانٹ کے سیل کو یہ سپورٹ دیتی ہے اور تیسرا بڑا ایمپورٹن فنکشن ہے سیل وال کا آسموٹیک لائسی سے بچا کر رکھتی ہے یہ آسموٹیک لائسی سے یہ آسموٹیک لائسی سے کیا ہے میڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم پلانٹ سیل کو ایک ہائپو ٹونک انوارمنٹ میں پلیس کر دیں ایک ہائپو ٹونک انوارمنٹ میں رکھ دیں you know ہائپو ٹونک انوارمنٹ میں کیا ہوگا water moves from higher concentration to lower concentration تو جو ہی ہائپو ٹونک انوارمنٹ کا water جو ہے پلانٹ سیل کے اندر آئے گا تو پلانٹ سیل کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور ویکیول جب پانی سے بھر جاتا ہے تو سیل کے اندر ہائیڈرو سٹیٹک پریسر جنریٹ ہوتا ہے وہ ہائیڈرو سٹیٹک پریسر جو ہے وہ ان سائیڈ سے پلانٹ کی سیل پہ فورس ڈالتا ہے پلانٹ کی سیل میمبرین پہ اگر سیل ممبرین کے باہر یہ ریجر سٹکچر نہ ہوتا تو اس وارٹر کی وجہ سے اور اس ہائیپو اس ہائیڈرو سٹیٹک پوٹینشل کی وجہ سے سیل نے رپچر ہو جانا تھا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے مائی ڈیئر سٹوڈنٹس اگر ہم ایک انیمل سیل کو فار ایک زامپل آپ نے ہم ریڈ بلڈ سیل کو ایک آر بی سی کو ہائیپو ٹونک انوارمنٹ میں جب رکھتی ہیں تو ہمارے سیل کے سیل ممبرین کے باہر یہ ریجر سٹکچر نہیں ہوتا سیل وال ایپسنڈ ہوتی ہے انیمل سیل کے اندر تو جب ہم ہائیپو ٹونک انوارمنٹ میں ان سیل کو پلیس کرتے ہیں تو وہ وارٹر جو ہے انڈو آسموسس کے ذریعے جب سیل کے اندر آتا ہے اور اس ہائیڈرو سٹیٹک پریشر کی وجہ سے انیمل سیل کو رپچر کر دے گا دیو ٹو لیک آف سیل وال تو ایکچلی سیل وال جو ہے جس جس سیل میں ہوتی ہے یہ ہائیپو ٹونک انوارمنٹ میں اس کو آسموٹک لائسس سے بچا کر رکھتی ہے سیم بیکٹیریل سیل کو بھی سیل وال جو ہے آسموٹک لائسس سے بچا کر رکھتی ہے تو میڈیو سٹیڈنٹس یہ سیل وال جو کے ریجر سٹکچر ہے پلانٹ کے سیل کا اس کا جو مین کانسٹیچوینڈ ہے وہ سیلولوز ہے تو سیلولوز وہ کیمیکل ہے جس کی سیل وال جو ہے بنی ہوتی ہے اب ہم ایک بڑے امپورٹن کانسٹ پر بات کریں گے جنیٹک انجینئرز ٹرانسجینک پلانٹس بنانے کے لیے پلانٹس کے ایمبریو کو جب ٹریٹ کرتی ہیں تو ایک بہت بڑا ہرڈل یہ سیل وال ہوتی ہے یہ ہینڈی گیپ ہے جینز کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے تو ایسے جنیٹک انجینئرز جو ہیں ایسے پلانٹ کے ایمبریونک سیلز کو ٹریٹ کرتی ہیں خاص قسم کے انزائم سے جنہیں سیلولیزز اور پیکٹینیزز کہتے ہیں تو یہی سیلولیزز اور پیکٹینیزز انزائم جب ایٹ کرتی ہیں ان ایمبریونک سیلز کی سیل وال پہ سیلولیزز اور پیکٹینیزز تو یہ سیل وال ڈائجیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یاد رکھئے گا جب ہم کسی پلانٹ کی سیل کو ٹریٹ کریں ویڈ دیز انزائمز اور یہ سیل وال ڈائجیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ڈائجیسٹ ہو کر یہ پلانٹ کے سیل کو اس فارم میں بڑا دے تو یاد رکھئے گا ایسا پلانٹ سیل جس کی سیل وال ریموو کر دی جاتی ہے ڈائجیسٹ کروا دی جاتی ہے لیپ کے اندر یہ ایسا کام ہوتا ہے جنیٹک انجینئرنگ میں ٹرانسچینک پلانٹس بنانے کے لیے تو یہ پیچھے جتنا بھی سیل بچا ہے اس ساری سٹکچر کو جس میں سیل میمبرین ہے اور سیل میمبرین کے اندر جتنا بھی گراؤنڈ سابسٹانس ہے then اس پلانٹ سیل کو پروٹو پلاسٹ کہتی ہیں تو پلانٹ کا پروٹو پلاسٹ بنانے کے لیے شرط ہے کہ سیل وال کو ریموو کر دینا پڑتا ہے تو سیل وال کو ریموو کرنے کے لیے سیلولیزز انزائم اور پیکٹینیز انزائم سے ٹریٹ کیا جاتا ہے لیب کے اندر تو آئی مائی ڈیئر سٹوڈنٹ ایک اور سٹرائکنگ ڈیفرنس پر بات کرتی ہیں اگر ایک مچور پلانٹ سیل کو دیکھیں تو اس کے سینٹر میں ایک لارج سینٹرل ویکیول ہوتا ہے جو زیادہ پوزیشن جو ہے اور زیادہ والیم جو ہے وہ آکوپائے کر رہا ہوتا ہے تو پلانٹ کے سیل کا جو زیادہ والیم ہے وہ یہی آرگنل آپ کو پائے کرتا ہے اس کی ممبرین کو چونو پلاسٹ کہتے ہیں ویکیول کی ممبرین کو چونو پلاسٹ کہتے ہیں مائی ڈیئر سٹوڈنٹ ٹونو پلاسٹ کی جو ڈیفرنٹ ریگولیٹری پروٹین ہیں ڈیفرنٹ ٹرانسپورٹر پروٹین جو ہیں آئنز کو مینٹین کرتی ہیں سیل کے باہر ویکیول کے باہر اور ویکیول کے اندر اور پھر جو ہے ہائپر ٹونک انوارمنٹ کرواتی ہیں اور وارٹر موو کر کے سائٹو سول سے ویکیول میں آتا ہے اور ویکیول جب پانی سے بر جاتا ہے تو ہائیڈرو سٹیٹک پریشر جنیٹ ہوتا ہے ترگر پریشر اور اسی ترگر پریشر کی وجہ سے بھی پلانٹ کو ریجیڈیٹی مل دی ہے تو ترگر پریشر جنیٹ کرنے والا یہ جو سٹرکچر ہے پلانٹ کے سیل میں یہ لارج اور سنٹرل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یاد رکھنا پلانٹ کا جو نیوکلیس ہوتا ہے اس سیل کا سائٹ پہ چلا جاتا ہے پیریفرل نیوکلیس جبکہ ہم اینیمل سیل کی بات کریں تو اینیمل سیل کے اندر ایس کمپیر ٹو ایس کمپیر ٹو لارج سنٹرل ویکیول چھوٹے چھوٹے ویکیول ہوتے ہیں چھوٹے ویکیول جس طرح وائٹ پلٹ سیلز میں فوڈ ویکیول بنتے ہیں یا کوئی سیل جب فیگو سائٹوسیس کرتا ہے یا پینو سائٹوسیس کرتا ہے پینو سائٹوسیس تو اس کے ان تیچے میں یہ چھوٹے ویکیول اور چھوٹے ویزیگلز بنتے ہیں تو پلانٹ سیل میں لارج سنٹرل ویکیول ہے اور اینیمل سیل میں چھوٹے چھوٹے سمال ویکیول ہیں یہ ایک ڈیفرنس ہے اور اسی سنٹرل ویکیول کی وجہ سے ایک ڈیفرنس یہ ہے پلانٹ سیل کا جو نیوکلیس ہے وہ سائٹ پہ پوچھ ہو جاتا ہے پیریفرل نیوکلیس ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائگرام میں میڈیئر سٹوڈنس جو نیوکلیس ہے یہ پیریفرل ہوتا ہے پلانٹ سیل میں جبکہ اینیمل سیل میں یویولی جو اینیمل سیل ہوتے ہیں ان کا نیوکلیس جو ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے یہ سینٹرل نیوکلیس ہوتا ہے اینیمل سیل میں سینٹر نیوکلیس ہوتا ہے تو کیپیٹی ریمیمبر ہمارے کچھ سیلز ہیں جہاں پہ ایکسپشن ہے you know exceptions are always there تو ہمارے جو اڈیپو سائٹس ہوتے ہیں جو ہماری اڈیپوز ٹیشو بناتے ہیں انہی اڈیپو سائٹس کے اندر فیٹ کے گلو بیول سائٹو پلازم میں بننا شروع ہو جاتے ہیں ایڈیو سٹوڈنس تو یہ فیٹ کے گلو بیول ہمارے اڈیپو سائٹ کے نیوکلیس کو سائٹ پہ پوچھ کر دیتے ہیں تو یہی وجہ ہے ہمارے اڈیپو سائٹ کا جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ پیریفرل ہوتا ہے مگر یویولی جو انیمل سیلز ہوتے ہیں ان میں سینٹرل نیوکلیس ہوتا ہے ایک اور بڑا اہم ڈیفرنس ہے پلانٹ کے سیلز جو ہے چونکہ آٹو ٹرافک سیلز ہوتے ہیں اور ان کو آٹو ٹرافک بنانے میں پلاسٹڈ کا بڑا امپورٹن رول ہے تو وہ پلاسٹڈ جس میں کلورو فیل پیگمنٹس ہوتے ہیں تو کلورو فیل کنڈینی پلاسٹڈز آر کال کلورو پلاسٹ تو یہ آپ کے سامنے سٹرکچر میں دیکھ سکتی ہیں اس ڈائیگرام میں یہ کلورو پلاسٹ ہے اس کا مین کام سولر انرجی کو اور لائٹ کو ریڈیشنز کو سورر انرجی کو ابزارب کر کے کیمیکل انرجی میں کنورٹ تو فوٹو سنتسیز کے جو پروسس ہوتی ہیں اس کی سائٹ سے ہی کلورو پلاسٹ ہوتی ہیں تو انیمل سیلز کے اندر پلاسٹڈز اور کلورو پلاسٹ ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ انیمل سیلز جو ہیں وہ ہیٹرو ٹرافک سیل ہوتی ہیں اور انجیسٹیو ہیٹرو ٹرافک سیل ہوتی ہیں اب ہم بات کریں گے سینٹرو سوم کی جو ہائر پلانٹس ہیں انجیو سپامک سیل اور جیمنو سپامک سیلز ان سیلز کے اندر سینٹرو سوم نہیں ہوتا سینٹریول اپسٹ ہوتا ہے جبکہ انیمل سیلز کی بات کریں تو انیمل سیل کے نیوکلیس کی ایکسٹیریئر سرفس پہ دیکھیں جب ایک انیمل سیل نون ڈیوائیڈنگ سٹیج میں ہوتا ہے تو اس کا سینٹروسوم دو سینٹریول کو کنٹین کی ہوتا ہے تو یہ دونوں سینٹریول پر پینڈگولر نظر آ رہے ہیں آپ کو اس سینٹروسوم کے اندر یہی سینٹروسوم ایس فیز کے اندر ڈپلیکیٹ ہوتا ہے اور سیل جب ڈیوائیڈ کرتا ہے تو ڈیوائڈنگ سٹیج میں ایک اینیول سیل کے دو سینٹروسوم ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر چار سینٹریول ہو جاتے ہیں یہی سے مائیڈی ایسٹوڈنٹ مائیٹاوٹک اپریٹس آرگنائز ہوتا ہے جو کروموسومز کی مومنٹ کو، آلائنمنٹ کو اور سپریشن کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے تو اب کوئیسن یہ آرائز ہوتا ہے کہ پلانٹ سیل میں سینٹروسوم اگرچہ دیکھے نہیں گے مگر اس کے انالوگس سینٹروسوم کے انالوگس سٹکچر ہوتی ہے جہاں سے مائیٹاوٹک اپریٹس آرائز ہوتا ہے اس انالوگس سٹکچر کو مائیڈی ایسٹوڈنٹس ایم ٹی او سی کہتی ہیں مائیکرو ٹی بیولز آرگنائزنگ سینٹر ہوتا ہے یہ انالوگس سٹکچر ہے وید ریسپیکٹ ٹو سینٹروسوم اور مائیڈی ایسٹوڈنٹس پلانٹ کے اندر لائسوسوم بھی نہیں ہوتی لائسوسوم وہ آرگنائز ہوتی ہیں جو انٹرا سیلولر ڈیجیشن میں ہیلپ کرتی ہیں جبکہ انیمل سیلز کے اندر لائسوسوم موجود ہیں یہ سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنائز ایسٹ فاسفٹیزز ہائیڈرولیزز اور بہت سارے انزائم جو ہیں وہ کنڈین کی ہوتی ہیں اور سیل میں انٹرا سیلولر ڈیجیشن کو ایکزیکیوٹ کرتی ہیں تو کیپٹ ریمیمبر مائیڈی ایسٹوڈنٹ کچھ پلانٹ سیل ایسے ہوتی ہیں ان کے اندر یہی فنکشن لائسوسوم کا ویکیول پر فارم کر رہا ہوتا ہے تو ایسا ویکیول جو انٹرا سیلولر ڈیجیشن میں ہیلپ کرے اور لائسوسوم کا کام کرے ایسے ویکیول کو لٹک ویکیول کہتے ہیں لٹک ویکیول کہتے ہیں فرض کریں ایک ویکیول ہے جو لائسوسوم کا رول پلے کرے گا اور اس کے اندر ڈیفرنٹ انزائمز ہیں تو اس ویکیول کو اب ہم لیٹک ویکیول کہتے ہیں you know where animal cells جو ہوتی ہیں وہ flagellated ہوتی ہیں تو most animal cells پہ flagellia جس طرح ہمارے جو سپرمز ہیں سپرمیٹوزوہ جو ہے اس کی ٹیل کے اندر جو ہے وہ flagellia ہوتی ہیں تو animal cells جو ہیں وہ usually flagellated ہوتی ہیں متائل ہوتی ہیں جبکہ plant cells جو ہیں وہ non flagellated ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے plant کا جو سائٹو سکیلٹن ہے اس کے اندر intermediate filaments بھی نہیں ہوتی جبکہ animal کا جو سائٹو سکیلٹن ہوتا ہے اس کے اندر intermediate filaments بھی ہیں micro filaments بھی ہیں اور micro tribules بھی ہیں my dear student plant cells جب divide کرتا ہے تو اس کی shape change نہیں ہوتی due to the presence of cell wall جبکہ animal cells جب divide کر رہے ہوتی ہیں enough phase اور telophase کے دوران ان کی shape میں جو ہے وہ change آتا ہے تو یہ جو change ہے my dear student یہ lack of cell wall کی وجہ سے آتا ہے اور دوسرا رو جو ہے اس میں polar microtubules جو کہ mytotic apparatus کا اہم component ہے وہ کرتی ہیں last پہ ہم بات کریں گے plant cell جب divide کرتا ہے تو یہاں پہ cytokinesis کے دران cell plate اور phragmoplast بنتے ہیں جو گال جی ویزیکل سے arise ہوتی ہیں اور further انہی سے پھر cell wall اور اس کی different layers بنتی ہیں جبکہ animal cell جب divide کر رہے ہوتی ہیں تو ان میں cell plate کی جگہ cytokinesis بنتی ہے تو it's all about my dear students brief comparison and differences of plant cell and animal cell next video میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ مزید next lecture کی thank you very much